السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے آج کے قصے سے ہمیں پتا چلے گا کہ ہم اللہ کے شکر گزار ہیں یا ناشکرے ہیں اور اس کو بتانے سے پہلے ایک قصے کا ذکر کرنا بہت اہم سمجھتا ہوں اس لئے پہلے آپ اس قصے کو سنیں پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے شکر گزار ہیں یا ناشکرے ہیں وہ قصہ ہے ایک سیانہ کوئے کا کہ کسی جنگل میں ایک سیانہ کوئہ رہتا تھا کوئہ بہت خوشحال زندگی گزار رہا تھا بغیر کسی فکر کے وہ پورا دن گھمتا فرتا اور طرح طرح کے کھانے پینے کا لطف اٹھاتا اندھیرے ہوتے ہی کسی خوشمدار درخت پر رات گزارتا اپنی زندگی کے حسین دن گزارتے گزارتے ایک دن جب ان کی ایک ہنس سے ملاقات ہوئی تو اس ملاقات کے بعد وہ قوہ پریشان رہنے لگا اس کی پریشانی کی وجہ یہ فکر تھی جو اسے اندر ہی اندر کھائی جا رہی تھی کہ ہنس اتنا سفید ہے اور میں اتنا کالا شاید دنیا کا سب سے خوشحال پرندہ ہنس ہوگا کوئے نے اپنے خیالات ہنس کو بتائے ہنس نے بتایا کہ اصل میں مجھے بھی لگتا تھا کہ میں سب سے زیادہ خوشحال ہوں جب تک میں نے تونتہ نہیں دیکھا تھا تونتے کے پاس دو مختلف رنگ ہیں اب میں سمجھتا ہوں کہ تونتہ سب سے زیادہ خوشحال پرندہ ہے کوئے تونتے کے پاس پہنچا تونتے نے کوئے کو بتایا کہ میں اپنے خوشحال زندگی بزار رہا تھا پھر میں نے مور کو دیکھا میرے پاس تو دو ہی رنگ ہیں مور کے پاس تو کئی رنگ ہیں اب مجھے لگتا ہے کہ دنیا کا سب سے زیادہ خوشحال پرندہ مور ہے کوئے مور سے ملنے چنیاں گرجہ پہنچا وہاں پر کوئے نے دیکھا کہ مور کو دیکھنے کے لیے ہزاروں لوگ آئے ہوئے ہیں لوگوں کے روانہ ہونے کے بعد کوئے مور کے قریب گیا اور مور سے کہا پیارے مور تم بہت خوبصورت ہو تمہیں دیکھنے ہر روز ہزاروں لوگ آتے ہیں شاید تم دنیا کا سب سے زیادہ خوشحال پرندہ ہو مور نے کوئے کو جواب دیا کہ میں بھی یہی سوچتا تھا کہ میں سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ خوشحال پرندہ ہوں لیکن میں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے آج چنیاں گھر میں قید ہوں اور میں نے چنیاں گھر میں کافی گوھر کیا اور مجھے اندازہ ہوا کہ کوئہ ہی ایک تنہا پرندہ ہے جو چنیاں گھر کے کسی بھی پینجنے میں قید نہیں ہے اور کئی دنوں سے مجھے لگتا ہے کہ کاش اگر میں کہ ہوا ہوتا تو آج میں بھی آزاد رہتا یہ تو قصہ ہوا جو مکمل ہو گیا لیکن اس قصے کو اپنی ذہن میں رکھتے ہوئے اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو ہم میں سے کئی لوگ ایسے ملیں گے جو اس طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور گزار رہے ہیں اپنی زندگی کا معازنہ اور تنہ خود سے اونچے لوگوں سے کرتے کرتے ناشکری کی دہلیس تک پہنچ چکے ہیں اور بے شمار نعمتیں ہونے کے باوجود ناشکری بن رہے ہیں جو اللہ نے دیا ہوتا ہے اس سے بھی لطف نہیں اٹھا پاتے اپنے باس دس روپیہ ہوتے ہیں لیکن دوسروں کے سو روپیہ پر نظر رکھنے کی وجہ سے بے چین زندگی گزار رہے ہیں خود سے اونچے لوگوں سے کبھی بھی معازنہ نہ کرنا اپنے سے اونچے لوگوں سے معازنہ کرنا آپ کو اندر ہی اندر کمزور کرتا ہے اگر معازنہ اور تنہ کرنا ہی ہو تو اپنے سے کم تر اور نیچے لوگوں سے کیجئے تاکہ آپ کو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر ہو اور آپ ایک شکر گزار بندہ بن جائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ